یہ عدی ومن سب یہ اختیار ہے یہ امانت ہے ہمارے لئے اماما ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی جماعت کا اہدہ ہو کوئی بھی جمعیعت کا اہدہ ہو کسی مسجد کا اہدہ ہو مدرسے کا اہدہ ہو یہ تمام کے تمام اہدے امانت ہے یہ تمام کے تمام امانت ہے ہر شخص کو چاہیے جو اختیار پر آتا ہے یہ سمجھ جائیے یہ حقیقت میں ذمہ داری ہے نہ کہ یہ عزاز ہے اماما آج دنیا کا یہ ماحول بن چکا ہے کوئی بھی اقتدار پر پہنچتا ہے وہ عزاز سمجھتا ہے نا جانے ہم دیکھتے ہیں جب اقتدار پر پہنچتے ہیں تو لوگ ان کا جشن کس قدر بنایتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں یقین مانیے جو اقتدار پر آتے ہیں حقیقت میں یہ جو جمعہ داری ہے ان کے لیے نہ کہ یہ عہدہ ان کے لیے عزاز ہے چاہے وہ کسی مسجد کا عہدہ ہو مدرسے کا عہدہ ہو جماعت کا ہو جمعیت کا ہو کالیج کا ہو تنظیم کا ہو کسی بھی عہدہ ہو حقیقت میں یہ عمانت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمانت یہ ہے عہدہ و منصب میں کہ جو اس کا حق رکھتا ہے اسی کو یہ عہدہ دیا جائے اگر نالائق لوگوں کو جو اس کے اہل نہیں ہیں اگر ان لوگوں کو یہ اقتدار دیا جا رہا ہے تو یہ عمانت میں خیانت ہے عمانت میں خیانت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درغفاری رضی اللہ عنہ سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا اباور اینی اراکہ وعیفن اے ابو در میں آپ کے اندر کمزوری دیکھ رہا ہوں یہ طبیعت کی مزاج ہی کمزوری جسمانی طور پر نہیں بلکہ مزاج ہی کمزوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَأْمُرَنَّ عَلِ الْإِسْنَئِن یاد رکھوا ابو در کہ اگر تمہیں دو اصخاص پر بھی امیر بنایا جا رہا ہے امیر بنایا جا رہا ہے تو ہرگز تمہاری امیر نہ بنا جس کے اندر صلایت نہیں انہیں چاہیے کہ وہ عمارہ سے دور ہٹیں کام کرنے والوں کو کام کرنے دے یاد رکھوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اہدہ ومن سب سے دور بھاگو اہدہ ومن سب سے دور بھاگو کیونکہ کل قیامت کے دن یہ تمہاری ندامت کا شرمندی کا سبب بنے گا لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھئے اہدے کے طالب بھیک مانگتے ہیں اہدے کے لئے بھیک مانگتے ہیں ایک سیاست چلتی ہے کہ ہم اس اقتدار پر کس طریقے سے پہنچے جو لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں انہیں کیا کیا کرتے ہیں اور گرگر دیکھو آج ہمارا معاشرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن زلت کا سبب بنیں گے یہ ندامت کا سبب بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا یہ اہدہ و منصب حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امانت ہے اگر یہ ضائع ہو جائے گی یہ قیامت کی نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تجیئت الامانت و انتظیرسا جب امانتوں کے ساتھ کھلوار ہوگا جب امانتیں ضائع ہوگی تو قیامت کا انتظار کرلو صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اہدہ و منصب کو ان کے غیر اہل لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہی امانت کا دیا ہے اور قیامت بالکل قریب آگئی ہے قیامت بالکل قریب آگئی یہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے